اسلام علیکم میرا نام ہے محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنید یویسے ویلوکس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ امریکہ کے اندر گھر لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کیسے جو ہے وہ گھر آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری گائیڈنیس میں جو ہے وہ دوں گا اور جتنی انفرمیشن ہے وہ آپ کو میں دوں گا کہ آپ گھر کیسے بائی کر سکتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسلام علیکم زبیر بھائی کیسے ہیں آپ بھائی علیکم اسلام جنید بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا آج کی ویڈیو میں آپ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اگر امریکہ اندر آپ کو گھر لینا ہے تو اس کے کیا سٹیپ ہوتے ہیں فرز سٹیپ کیا ہے سیکنڈ کیا ہے تھرڈ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے انفرمیشن لیں گے میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں ووک تو کر سکتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک کسی بھی لائسنس ریل سٹیٹ ایجنٹ کو ہائر کرتے ہیں یہاں پہ لائسنس ہوتے ہیں مومن تمام جو ریلٹرز ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ تمام روز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے ہیں تو آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو نالج ہے اور ان کے پاس لائسنس موجود ہے جی تو پہلے آپ ایک ریل سٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا پروسس ہوگا پہلی چیز ہم آپ کا لون کا اپروول کرواتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ لون آفیسرز لینڈرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم پہلے کام کر چکے ہیں اور جو ڈیپینڈبل ہیں جو اس کام کو واقعی جانتے ہیں مطلب سب سے پہلے آپ کو لون کے لیے اپروف کروانا ہے کہ آپ کو گھر جائیے آپ کو کتنا لون کر سکتا ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ منثلی بجٹ آپ کا کتنا ہوگا آپ کتنا افورٹ کر سکتے ہیں کتنا آپ کو ڈاؤن پیمنٹ چاہیے ہوگا انٹرس ریٹ کتنا ہوگا ان تمام سوالات کا ہم ظاہر ہے پہلے جوابات دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہی اندازہ ہو کہ آپ کتنی آپ کی پیمنٹ ہوگی اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں جب ایک بار پری اپروول لیٹر آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو مکان دکھاتے ہیں آپ کو پہلے تو ای میلز کی جاتی ہیں کچھ پراپرٹیز کی جو آپ پسند کریں گے ان کو پھر ان پرسن جا کے دیکھا جاتا ہے اور ان میں سے جو ظاہر پسند آئے گا اس پر ہم آفر ڈالتے ہیں مومن آفر ایکسپٹ ہونے سے لے کے کلوزنگ تک جو ہے تقریباً 30 to 45 دیس کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اچھا اس میں کچھ بارگننگ وغیرہ ہوتی ہے پرائس کے اندر یا فکس ہوتا ہے بلکل بارگننگ ہوتی ہے اسی لئے آپ ایک ریلٹر کے درہو جا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے لئے آپ کے بحاف پہ سیلر سے نیگوشیئٹ کر سکیں بلکل تو اس میں بلکل بارگننگ ہوتی ہے پھر اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کتے دن سے مارکٹ میں ہیں کیا پرائس لگی ہوئی ہے اسی لئے ایز ریلٹر ہم لوگ مارکٹ انیلیسز بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پرٹیکلر ایریا میں اس مکان کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہم آپ کو ایک آفر ڈلوانے میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا سٹیپ ہوگا نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر آپ کی آفر ایکسپٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ پراپٹی کا انسپیکشن کرواتے ہیں اس میں ہم ایک لائسنس انسپیکٹر کو ہائر کرتے ہیں اور وہ جا کے پوری پراپٹی کے چیک کرتے ہیں جس میں روف، فانڈیشن، اے سی، وارٹر ہیٹر تمام چیزیں شامل ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو ہم سیلر سے یہ نیکوشیئٹ کرتے ہیں یا تو ان تمام چیزوں کو فکس کرائے جاتا ہے یا اس کی پرائس ہے وہ کم کرتے ہیں جی بالکل تو ظاہر ہے وہ ایک ہمارے ایک نارمل پروسیجر ہے لیکن اس پورے پراسس میں انسپیکشن میں مہموماً تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اگر بھلا مکان ہو کوئی تو اس میں کچھ زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے مطلب ایک دن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے جی جی ایک دن میں انسپیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ویدن ٹونی فور آورز آپ کو ریپورٹ آ جاتا ہے جب ایک ریپورٹ آ جاتی ہے تو ہم بائر سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ایک سمری کریٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم سیلر کو بھیجواتے ہیں تاکہ ان سے ری نیکوشیٹ کیا جائے اچھا تو گھرل اگر آپ کو لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے کتنا ٹائم جو ہے تقریباً جو ہے وہ لگ جاتا ہے پورے پراسس کے اندر اگر آپ لون کا اپروول کراتے ہیں اس کے بعد مکان دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر آفر کرتے ہیں کلوزنگ تک تقریباً دو سے تین مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ نے اور لی پری اپروول کرائے وہاں ہے کہیں آپ نے آفر ڈال دی آفر ایکسپٹ ہو گئی تو وہ تین 30 سے 45 دیس کے درمیان آپ کو اس کا پوزیشن مل سکتا ہے اچھا ایک سوال میرا اور ہے کہ یہاں پہ ڈاکومنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ مومنٹ جو ہے دو سال کے ٹیکس اٹرن آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے دو سال کے ٹیکس فائل کیا ہے تو آپ کو لون آسانی سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاؤن پرمیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لون کے اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کونسے لون پر جانا چاہ رہے ہیں کم سے کم سارے تین پرسنٹ ڈاؤن پر بھی ہو جاتا ہے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس ڈیپینز کہ آپ کونسے لون میں جانا چاہتے ہیں یا کس کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں جی اچھا یہاں پہ اگر کسی کا اگر وہ اپنا بیج کے گھر ایک دوسرا گھر میں جو ہے وہ موو ہونا چاہتے ہیں بڑے گھر کے اندر تو اس کیلئے کیا پروسس ہوتا ہے بہت کامن ہے آپ ہیں یہاں پہ ممومن تین پانچ آٹھ سال بعد لوگ اپنے مکان بیج کے مکان کی طرف جاتے ہیں تو اس پورے پروسنٹ میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور بہت آسان ہے آپ مکان کو بیجنے کے لیے از ایریلٹر ہم آپ کو وہ سارویسز بھی پروائید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو مکان خریدنا ہو یا بیچنا ہو دونوں صورتوں میں تو ہم آپ کو مکان کو لسٹ کر سکتے ہیں آپ کے پرانے مکان کو اور ان دمین ٹائم ہم نے مکان کی سرچ شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا اپروول کرا سکتے ہیں نئے مکان کے لیے اچھا یہاں پہ اگر سب چیزیں ریکوائرمنٹ اپروو وہ لون جیسے اپروو ہو گئے اور سب ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں تو اس کے بعد جو فائنل پروسیجر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ریجسٹر آپ کیسے کراتے ہیں یہاں پہ جب آپ کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی لون اپروو ہو گئی تمام چیزیں ہو گئیں تو یہاں پہ ہم ایک ٹائٹل کمپنی پہ جاتے ہیں ٹائٹل کمپنی پہ آپ کی کلوزنگ کا پورا پروسس ہوتا ہے جہاں پہ بائر اور سیلر دونوں آگے سگنیچرز کرتا ہے اور ٹائٹل کمپنی کی ہی ذمہ داری ہے ویسے اس کو اسکرو بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو اسکرو کے نام سے جانتے ہیں کچھ ٹائٹل کمپنی کے نام سے لیکن ٹائٹل کمپنی ایک تھرڈ پارٹی ایک ادارہ ہوتا ہے جس کا گورنمنٹ سے ڈریکٹری کوئی لنک نہیں ہوتا مطلب کہ وہ پرائیویٹ ہوتا ہے پرائیویٹ ہوتا ہے لیکن ایک اٹرنی کے انڈر میں وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی لائسنس ہوتے ہیں تو ان کے آفس پہ جا کے آپ تمام سگنیچرز کرتے ہیں اور پھر وہی لوگ جو آپ کی پراپرٹی کی ریجسٹریشن کراتے ہیں کاؤنٹی میں اگر آپ پیرس کاؤنٹی میں رہتے ہیں فورڈ بینڈ کاؤنٹی میں رہتے ہیں تو آپ کی ریجسٹریشن ان کے تھرو ٹائٹل کمپنی ہی کروا دے گی بہت ہی سمپل آسان پروسس ہے یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اچھا زبیر بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے میرے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ گائیڈ کیا اور کافی انفرمیشن جو ہے وہ آپ نے دی ہمیں اور میرے دیکھنے والوں کو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں 281-660-1783 زبیر قطری جیسا کہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتایا کہ اگر آپ کو امریکہ کے اندر گھر لینا ہے تو آپ کا کیا سٹیپ ہوتا ہے فرس سٹیپ کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے تو پوری انفرمیشن اور سب ڈیٹیل میں نے جو ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی ہے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ فی امان اللہ